سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سفاری کی تھی اگر وہ بھیجتی تو میں بنا دیتی ابھی مجھے آئے ہوئے تین سوٹس لائے کرنے کے لیے ریشمی ہے وہ میری پرانی کسٹمر ہے تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے کہ وہ صرف میرے سے کپڑے سلواتیاں چاہے وہ دو سال بعد سلوائیں چاہے اس دن بھی آکے اتنا کہہ کے گئے میں نے کہا میں ریشمی کپڑے نہیں سلائے کرتی میں نے چھوڑ دی ہیں ان پر تھوڑا سا میند زیادہ ہوتی تو انہوں نے کہا نہیں میرے تو آنٹی جی آپ نے اس لائے کرنے باقی مجھے نہیں پتا آپ کریں یا نہ کریں وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں انہیں بیس کے بعد چاہیے تو میں نے اب انشاءاللہ ان کے وہ تین سوٹس لیچ کرنے ہیں ابھی سردی بہت تھی الحمدللہ اللہ کا شکر کے دوبے لیکن یہ کپڑے بھی سوٹے ہیں کپڑے لے پیٹھنے لگے تھی ہم لوگ تو میں نے کہا چلو جی پھر جو اتنا مان رکھتا ہے تو پیسے بھی دینے اگلے بن دینے اور کافی دیر بیٹھ کر گئے کہ نہیں میں نے آپ سے ہی سلوانے ہے میں نے کہا چلو بھئی دعا کر اللہ تعالی مجھے ہمت دے تو میں آپ کے قبر صلائح کروں تو آپ بھی دے تو میں ضرور بنا دیتی ابھی یہ رابطہ کر لیں اگر بنوانا ہے تو پھر بنوانا لیں کوئی بات نہیں ہے چلو جی تھوڑا لیٹ سا ہی بنا دوں گے ضرور انشاءاللہ تو جی میرا قلعہ خراب ہے خانسی ہوئی ہے تو برا نہ منائی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمیں کمنٹ آیا ہوا تھا کہ انہوں نے ان کے گھر میں ان کی والدہ کی چلتی ہے تو جی بلکل ایسی بات ہے تو ان کے بابا جان بچارے خود بہن کے گھر شادی ہے تو وہ اکیلے گئے اور انہوں نے بس پہ بٹھا دیا دیکھے جی دیکھے انہوں نے اپنا ذرف دکھائی انہوں نے اپنی تربیت دکھائی انہوں نے اپنے کرتوت دکھائی انہوں نے اپنا رنگ ڈھنگ سارا کچھ یوٹیوب پہ بھی دکھا دیا کہ یہ خود کتنی عزت دیتے ہیں دیکھے ان کی ماں باپ بیٹھے ہوئے تو بہنوں کو کس طرح انہوں نے سرمتے پہ بٹھائے ہوا اور اگر ان کے دادہ جان اور دادی جان بھی بیٹھے ہوتے تو ان کی بیٹیوں کی بھی جگہ ہوتی یہاں یہ کام بنتا تھا فریقی ماما یہ لوگ فیاض گاڑی لیتا امہ جان اور اببہ جان کو بٹھاتا گاڑی میں جو بھی دینا لینا وہ الگ ایک سسٹم ہوتا ہے جب بیٹیوں کے لیے اتنا مکھن گھی سارا کچھ نکال کے جائے جاتا ہے تو بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے جی یہ رشتے اللہ تعالی جلے شان ہوں نے ماں کے پیٹ سے بنا کے بھی دیا یہاں پہ پتہ چل گیا کہ یہ بلکہ اتنا یہ اس لیے ہمیرہ یہ اس میرہ پر نندوچے کر رہی ہے کیونکہ ان کی امہ جانے نہیں تو یہ ماں کی گودھ سب سے پہلی درس گاہ ہے انسان کی تو دیکھیں کسی نے ان کے گھر جا کے نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں اگیبت 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 یہ کیا اگیبت ہے بھئی ان کی جو ویڈیو میں دکھا رہے اس میں اسے اٹھا کے ہم ان کو نوٹ پوائنٹ کر کے بتا رہے ہیں پوائنٹ آٹ کرتے ہیں باتیں اور ان کو پکڑاتے ہیں کہ یہ بات اچھا دکھاؤ اچھا دکھاؤ لوگوں کو اچھا دکھاؤ کہ لوگ آپ سے کچھ دیکھیں سیکھیں کوئی آپ کی ویڈیو کا فائدہ ہو کسی کہ ہم نے کچھ ان سے سیکھا اس طبر سے ہم نے ان کو ایک ویوز دیا ہے تو ان سے کچھ لیا بھی ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ اب اپنے مائکے والوں کو ادھر سے بھتیجی کا رشتہ لے لیا تو وہ بھی اس کے بھی مائکے والے اتنے زیادہ نہیں آتے امی ابو کوئی بھی وہ تو پھر کبھی ایک بار اور یہ جو مہوش کے بھی اتنے نہیں آتے مائکے والا کو تو ممہ پھل بھی کسی جگہ پہ رکھ لیا ہوں انہوں نے بھی اور سسرال کو تو کسی جگہ پہ رکھتی نہیں تو وہ بنے مہاب کو ترکھا ہوا نا جس طرح یہ فیاد بھاگ بھاگ کے پہنوں کے گھر جاتا تو ابا جان کا دل نہیں کرتا یہاں میں ان کو بہت مطلب کہ اچھا نہیں سمجھوں گی نہ پہلی بات میں انہیں کہیس جگہ پہ بھی نہیں رکھتی کیونکہ یہ اچھا کام کرتے ہیں نہ کسی کو دکھاتے ہیں نہ اچھا یہ صرف سسرال والے اپنے بیویوں کی طریف کر رہے ہیں ان کے جو ہزبند ہیں اور بیویاں ساتھ میں ساسکی کر رہے ہیں تعریف ساتھ میں ابا جان کے ساتھ میں اس کی پوری اور یہ اٹھ کے اپنے بیٹیوں کے پیچھے لڑنا شروع بیٹیاں اٹھ کے ماں کے پیچھے لڑنا شروع ہو رہی ہیں یہ تھوڑی بات ہے آپ ایک یوٹیوبر ہو آپ کو لوگوں نے دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے فولو کرنا ہے آپ کو تو آپ نے کیا کیا ہے کوئی اچھی حرکت نہیں کی آپ لوگوں کا کام تھا ابا جان کے ساتھ جاتے اور اپنی پوپی کو ایک عزت دے کے آتے اس کے بھی سسرال میں بھی ہوتا ہے بھائی جان آئے ہیں بھابی آئے ہیں بھتیجیاں بھتیجیاں آئے ہیں بھتیجیاں تو کوئی بھی ساتھ کبھی چلی نہیں ہے وہ تو کبھی مامو کے گھر میں لاتا تو وہاں نہیں گئی تو اب ایرم کی بے غیرتیاں دیکھ لو جی ایرم صاحبہ نے آجی ویڈیو لگائی تھی میں نے دیکھی ہے جس میں جی ہس ہس کے کچھی جس کو ہسی کہتے ہیں کچھی بشرمی والی ہسی وہ ہس رہی ہے مہوش اور اس شیروع میں بھی وہ اس نے فیازگور اس کو لگایا تو پھر آج مطلب اس نے اپنی پوری ویڈیو دکھا کے اپنے آفیس کا تھوڑا سا ورک دکھا کے میری یہاں یونیورسٹی میں پڑھتی تو ہے تو تو گری پڑھی ہو یونیورسٹی میں بڑھنے والی اور تو پاغل ہو رہی ہو نا وہ پہلی ہے والہ ٹبر کے لیے جنہیں کس کی رسپیکٹ نہیں ہے وہ فیاد میں بچ نے پوچھا ایرم نے نہیں آنا تو فیاد کیا وہ ہی تو بتا رہی ہے آئے گی وہ بہت اچھی ہے وہ بہت اچھی ہے دونوں اور اتنی بشرمی سے یہ جو ہے نا یہ باتیں کر رہی ہے سیکھی ہوئی ساہ پتہ چل رہا کہ یہ جو سکھائی ہو یہ نا ان باتوں کو ہس ہس کے کر رہی ہے ہاں وہ بہت اچھی ہے وہ دو آئی سے یاد ہے تو یاد آیا کہ دو آئی سے جب اپنی گھنڈے لگ دے پیسے نے جب اپنا یہ ہندہ پیسی وہ ہندہ سے پرانی تو بات نہیں ہے ایک سال پرانی بات ہے جہاں تو ان کو لینگیں پہنواتی رہی ہے انگوٹیاں پیناتے رہے سارا کچھ پرانی بات ہی نہیں ہے اور یہ فیک ہسی ہس کے نا مطلب کہ مزاں ہی جس کے کسی کو کہتے کہ اس کو مزاں پڑھانا کسی پر مزایاں ویڈیو بنانا یہ کچھ دونوں فیاد ہو رہی ہے اور فیاد آگے سے وہ کہہ رہی ہے اس میں ایٹیکویٹ نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہاں اہدے ذرا سپیلنگ تھا سناو میں نو ایٹیکویٹ ذرا سپیلنگ کی نیم دینے کے مطلب اس میں وہ نہیں ہے سپیلنگ جو اس نے سنانے تھے تو مطلب اس کو جس طرح وہ چاندل آئینے نے سمجھا ہی جس طرح اس نے پہلے کہا تھا کہ جی میں کہا تھا میری ساسوں مانے تو میں نے تو اپنے سوٹ شادی کو اس کو پہنانے تھے تو اس طرح یہ باتیں رٹائی تھی یہ توتے ہیں نا دو ان کے میاں مٹھوں ہیں در غلام اورتے ہیں ان کی یہ آسیا اور یہ جو میوش ہے جو سسرال والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ ڈگڈگی بے جاتے ہیں اور یہ آگے وہ ہی جو کرتے ہیں وہ جو کرنا ہے چاہتی ہیں وہ آگے سے وہ کرتے ہیں اور کسی اپنے گودھ میں بچیاں لے کے اپنی بیٹیاں لے کے تو یہ لوگوں کی بیٹیوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور وہ تو بھی شرم لڑکی ہیں نا اس کی تو چھوڑ دیا پھر وہ کہتی ہے مجھ پہ لوگ باتیں کرتے ہیں مجھ کو یہ لوگ یہ کرتے ہیں اگر تم لوگوں کے مابب نہیں ہیں تم لوگوں کے رشتے دیکھنے کے لیے کچھ ماباب کے لیے بھی چھوڑ دو جو اتنا پیدا کرتے ہیں مشکل سے پالتے ہیں پوستے ہیں تمہاری پرہائیوں پر اتنا پیسہ لگاتے ہیں پھر تمہاری شادیوں پر انہوں نے پیسہ لگانا ہوتا ہے تو کوئی ان کے لیے تھوڑا بہت چھوڑ دو پھر وہ تم لوگوں کے رشتے بھی دیکھ لیں بھلے تم لوگ ہمیں ہمارے مذہب نے بھی اجازت دیا کہ بچیوں سے رائے لو بچیوں سے پوچھ لو چلو تمہارے والدہ ان کو چاہیے تم سے پوچھ لو لیکن توڑی غیرت کر لو توڑی یا کر لو یوٹیوب پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ہی بھول جاؤ اپنی مذہب کو بھول جاؤ اپنی اللہ کی حکم کو بھول جاؤ اور اپنے یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک نکی کرو تو اس کا ستر مناسوا ملتا ہے نا تو ایک غلط کام کرنے کا اور اس کو پھیلانے کا اور لوگوں کو غلطی طرف لانے کا ابھی اتنا ہی جو ہے نا عذاب ہے بلکہ میں ایک دفعہ پڑھ دی تھی کہ ایسے ہی تھا کہ کن کن جگہوں پہ بیٹھ کے غلط کام کرنے سے دس زنا کا مطلب برابر گناہ ملتا ہے مطلب میت کے پاس بیٹھ کے ہسنا مزاق اڑانا باتیں کرنا قرانے پاک ساتھ میں پڑھا جا رہا ہو تو وہاں بیٹھ کے بیعدوی کرنا قبرستان میں جا کے ازان کے وقت بیعدوی کرنا ہسی مزاق کرنا یا آپ قبرستان میں جا رہے ہو تو وہاں جا کے آپ کو کلمہ کلام پڑھنے کی بجائے وہاں بیٹھ کے نہ زیبہ گفتگو کرنا وہاں تو ایسے لوگو ڈرتے ہیں زندوں سے نہیں ڈرتے تو مردوں سے ڈرتے ہیں ان بیچاروں نے کیا کہہ لینا ہوتا ہے تو کچھ لوگو وہ بھی ہیں جہاں جا کے نشے کرتے ہیں اور اس ٹھائم تک ان کی کافی طویعت خلاب تھی ہاں جی وہ دن بندہ بھول نہیں سکتا جو اپنے پیاروں کو بندے نے کھویا ہوتا ہے یا چاہیے جتنے بھی سال گودر جائیں بندہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ ان کو کن تکلیف میں آپ نے دیکھا تھا اور اثر کا ٹائم ان کی جان میرے والد صاحب کی در سے اللہ اکبر موزر نے بولا تھا نماز اثر کے لیے ازان ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب کے دم رخصت ہوئے تو انہوں نے تو بھی فائدہ کلمہ پڑھا تھا ایک بار صاحب نے کہا کہ فوت ہو گئے تو ہم لوگ رونے پٹنے لگے تو پھر انہوں نے اپنے سار کو جھٹکا دیا تو میرے جو بھائی جان وہ بھی فوت ہو گئے مطلب جمعہ کو فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا نئی 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 رونا نہیں ہے رونا زندہ ہے تو پھر انہوں نے آنکھیں کھول کے ایک بار کلمہ شریف پڑھا اللہ الہ خیل اللہ محمد رسول اللہ اور جتنے لوگ میرے چچا جان کا پورا سین بڑھا ہوا تھا جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کے بعد میرے بابا جان کے دم رخصت ہوئے تھے تو یہ چیزیں بندہ بھول نہیں سکتا یہ نائی نیٹی ٹو کی بات اور مجھے ابھی لگ رہا جس طرح میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے تو یہی ان کے بابا جان نے خود مطلب انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن پورا دن انہوں نے صورت رحمان کی علاوہ سے نہیں تھی پڑھایا تھا کلمہ کیونکہ ان کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی ہم ڈر کے مارے اونچی آواز میں نینہ پڑھ رہے تھے کہ اگلا بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے آخری وقت چل رہا ہے تو پھر پری کی ماما نے کلمہ پڑھا ہے کہ بابا جان آپ کلمہ پڑھے آپ کو سپون ملے گا تو جس طرح یہ بول رہی تھی تو وہ پیچھے لڑکڑاتی زبان میں وہ کلمہ پڑھ رہے تھے کبھی نہیں بھولتے اپنے جو چلے جاتے ہیں نا کبھی نہیں بھولتے تو میں نے جب ان کی آنکھیں بندھونے لگی میں نے انچی آواز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی میں نے پاشا ساتھ پہ کھڑا تھا اس کے چارچو کھڑ رہے تھے میں نے بھاگ کے ان کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ اور میں نے انچی انچی کلمہ پر نشیر کر دیا تو میں نے کہا اللہ اور اللہ کے نبی ساتھی یہ کلمہ ساتھی آپ کا بتانے مجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمدی نہیں تو میں حسو بہت سے مطلب پاہوں کی ساتھ پہ میں بیٹھی تھی تو بیٹھ پہ ساتھ پہ میں رو رہی تھی پاشا مجھے رونے نہیں دے رہا تھا کہہ رہا تھا آپ کی آنسوں کی یا آپ کی ہچکی کی آواز سنکے نا پاپا جو پریشان ہوتے آپ روئے نا تو مجھے کہ آتا تھا بار بار باہر چلے ماما باہر چلے میں نے کہا میں نے باہر نہیں جانا تو اس کے پاپا نے آنکھیں کھڑ لی تو کہتے کیا ہوگا کہتے ہیں میں نے کہا ماما جانا باہر چلے جانا تو اس کے پاپا کہتے ہیں نہیں تری ماما نے باہر نہیں جانا اس کو میرے باہر باہر بیٹھے رہنے دو تو میں جب روتی تھی تو پھر انہیں میری آواز کانوں میں جاتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھی اور ان کی ہارڈویٹ بہت تیز ہو جاتی تھی تو پاشا مجھے رونے نہیں دے رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹھ ہو رہی تھی اور اسی طرح جن کے ڈیٹھ ہو رہی تھی بہت زیادہ ڈیٹھ ہو رہی تھی اور پاپا باہر بیٹھ نہیں کنٹرول ہو رہی تو ایسی ہی ہو رہا تھا کبھی ان کی پاپا کے پہنچ ہوم رہے تھے کبھی ان کا مہم چھوم رہے تھے کیونکہ انسان کو پتا تو چلی جاتا ہے ماما باپ تو سب بھی بہت اچھی ہوتے ہیں لیکن کچھ ماما باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں سب سے اچھی پرورش اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کی پرورش جو ہم سے اچھی ہو گئے کہ میرے بیٹے کو جب کہتے ہیں سارے کہ آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی شان پڑھو اہلِ بیعت کی شان پڑھو کل بھی ہم لوگ گئے امی کے گھر تو سب بھائیوں نے امی نے سب نے کہا پاشا آپ میں سنا تو یہ پڑھتا ہے اور میری امی میرے بھائی میری بھائی اتنا کچھ عورت ہے اور میرے دل کا راتم میں اس کا ہر الفاظ پر موچ ہوں پیار کروں تو یہ آپ کے لئے جنت ہے دنیا میں اگر آپ کی اولاد آپ کے لئے صدقہ جا رہی ہیں میں کہتے ہو وہ مابب نہیں مرتے جن کی اولادیں صدقہ جا رہی ہیں آپ کے لئے اللہ آپ آپ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو نیک اولادیں دیں کیونکہ یہ وقت ختم ہو جانا ہے ہماری زندگی کہتے ہیں اللہ ہم باقی بندہ فانی یہ زندگی ختم ہو جانا ہے ہم لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جا رہی ہیں ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جا رہی ہیں وہ بہت بدبخت ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے اور وہ بہت بدبخت اولادیں ہیں جن کی وجہ سے والدین کو آگے پکڑ ہوگی اور اللہ پاک کے حضور میں ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو یہاں میں آگے ان کی بات کو ہی نہیں کروں گے کیونکہ اسٹر میری انفعال ساتھ نہیں دے رہے میں اپنے غم میں ہوں اللہ تعالیٰ بس سب کو صبر دیں اور ہمیں اچھی موت دیں اچھے لوگوں میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم وہی کر سکے جو ایک صحیح مسلمان کرتا ہے نماز بھی وہی پڑھیں جو اللہ کے لئے پڑھ سکے اپنے لئے پڑھ سکے ناکے دکھاوے کے لئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے والوں میں سے کبھی بھی نہ رکھیں تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنے بہت سرہ کیا رکھیں گے آپ ہمیں یاد رکھے گا آپ ہماری دعاوں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بری شورتوں سے بچائے امین اللہ حافظ اللہ حافظ